دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنو چوب فلوگ میں تو دوستو آج کی یہ جو ویڈیو ہے بہت زیادہ امپنٹنٹ ہونے جاری ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے کینڈی پاکٹ میں مائن کیا ہوا ہے اور ریجٹر کیا ہوا ہے کیونکہ کینڈی پاکٹ کی طرف سے ایک بہت زبردست اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے کیوائیسی کو لے کے تو آج ہم لوگ اسی کے بارے میں بات کریں گے کیوائیسی کا کمپلیٹ پروسس آپ کو جاننے کو ملے گا اسی ویڈیو میں اور ساتھی ساتھ دوسری اپ ڈیٹ یہ نکل کے آ رہی ہے اپ ڈیٹ کو لے کے تو دوستو جن لوگوں نے اس میں مائن کرتے آ رہے ہیں تو آج سمیں اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ نیو ورزن آ چکا ہے تو جن لوگوں نے اپ ڈیٹ ابھی تک نہیں کیا ہے وہ اپ ڈیٹ کر لیں اپڈیٹ کرنے کے لئے جیسے آپ اپلیکیشن کو اپن کریں گے تو وہاں پہ انٹر فیس آئے گا نیو اپڈیٹ نیو ورزن کا تو اگر وہاں سے آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا اے پی کے میں ٹیلی گرام چینل پہ اپنے دے دوں گا وہاں پہ جا کے آپ آسانی سے اپنی اپلیکیشن کو اپڈیٹ کر لیجے گا ٹھیک ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے بتانا چاہوں گا اگر جو لوگ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور تبا لیجے گا اور دوستوں جیسے آپ اپلیکیشن کو اپڈیٹ کر لیتے ہیں اپڈیٹ کرنے کے پاس آپ کے سامنے اس ٹائپ کا انٹر فیس دیکھنے کو ملے گا اب دوستو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی نیو ورزن آ چکا ہے تو اس میں آپ کو کئی فیچر ایڈ ہوتے ہوئے ملیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ home کا ہے یہ آرہا ہے یہ wallet کا ہے اور یہ profile کا option ہے اور سب سے main important جو ہے وہ یہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں complete your KYC verification تو آپ کو سب سے پہلے آپ کو اپنی KYC کو complete کرنا ہے تو اسی کے بارے میں ہم یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کو تحسے KYC کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو اسی ویڈیو میں جاننے کو ملیں گے تو سب سے پہلے آپ کو profile والے option پہ کلک کرنا پڑے گا جیسے آپ profile والے option پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اسٹرائپ کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں پہ دو طریقے کا verify ہے ایک email verify ہے اور دوسرا KYC verify ہے آپ کو یہ دونوں ہی complete کرنا ہے تو email verify سب سے پہلے آپ کو بتا دوں email کیسے verify کرنا email verify کرنے کے لئے آپ کو email verify پہ کلک کرنا پڑے گا تو جیسے ہی آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ email ڈالنا ہوگا email ڈالنے کے بعد آپ کو get verification code پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی verification code پہ کلک کریں گے آپ کی email پہ ایک code چلے جائے گا وہی code آپ کو یہاں پہ paste کر کے confirm کر دینا ہے تو آپ کا email جو ہے verified ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب بات کر لیتے ہیں دوستو KYC verification کی تو دوستو جیسے ہی آپ KYC والے option پہ کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے اسٹرائپ کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں پہ آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے id document ڈالنا ہے وہ دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ دھیان نہ کیے گا جو اس id کا آپ number enter کریں گے وہی نام آپ کو یہاں پہ fill کرنا ہے اور یہاں پہ select exchange platform ڈالنا ہے select exchange platform automatic یہاں پہ select ہے یہاں پہ آجائیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ buy bit کر کے آ جائے گا ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں یہاں پہ آپ کو fill کر لیں لیکن سب سے important ہے enter exchange id یہ آپ کو کہاں سے ملے گی تو اس کے لیے دوستو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا آپ کو buy bit کی application کو download کرنا پڑے گا جو کی play store پہ available ہے لنک اس کا میں telegram پہ دے دوں گا اب وہاں پہ اسے بھی آپ application کو download کر سکتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے بتا دوں آپ کو application کیسے download کرنی ہے تو دوستو آپ کے سامنے اس type کا interface آ جائتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو sign up کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نئے application download کیا ہے تو آپ کو sign up option پہ click کر دینا ہے sign up option پہ click کرنے کے بعد اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہاں پہ اپنا email ڈال دینا ہے email ڈالنے کے بعد آپ کو verification code ڈالنا پڑے گا یہاں پہ verification code آپ کو ڈالنا ہے یہ verification code آپ نے جو email ڈالنا ہے وہی پہ آپ کا code چلا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہماری email پہ جو ہے یہ code آیا ہوا ہے یہی code آپ کو یہاں سے copy کر کے آپ کو وہاں پہ paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اس type کا interface آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں سے کرنا کیا ہے آپ کو یہاں سے verify now کر دینا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ verify now پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس type کا interface آ جائے گا آپ نے پوری طریقے سے by bit application کو login کر لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہی سے ہی وہ جو ہے code id آپ کو یہی سے ہی ملے گی ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہاں سے کہاں سے ملے گی تو اس کے لیے دوستو آپ کو یہ جو option ہے یہاں پہ اس پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس type کا interface آ جاتا ہے اب جو id ہے uid یہاں پہ دیکھیں یہ جو id ہے یہی آپ کو وہاں پہ put کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پہ جو copy all option ہے اس کو یہی سے copy کر لینا ہے یہ دیکھیں copy successfully ہو چکا ہے یہی سے copy کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اپنے id copy کری ہے اس کو یہاں پہ paste کر دینا ہے ٹھیک ہے paste کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے next step پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے next step پہ جیسے یہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے دوستوں اس type کا interface آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دوستوں آپ کو دھیان دینا ہے یہاں پہ تین option دیئے گے identity verification کے یہاں پہ id photo front holding id photo اور exchange kyc screenshot یہاں پہ تین چیزیں آپ کو fill کرنی ہے تو fill کئی سے کرنی ہے آپ کو سب سے پہلے جب آپ id کے front photo لینے کے لیے آپ جیسے یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دو option ملتے ہیں یا تو آپ direct photo case کے یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی library میں ہوگا تو وہ بھی آپ یہاں پہ post کر سکتے ہیں اب آپ کو دوسرا کیا کرنا ہے holding id photo یعنی کہ آپ کو اپنی جو id ہے یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ جو option ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے وہ id کو ہاتھ میں لینا ہے آئی ڈ کو ہاتھ میں لینے کے بعد آپ کو ایک اپنا photo case کچھنا ہے live اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد اب آپ کو کرنا ہے ایک چینز کی و آئیس ہی کا اسکرین شورٹ لینا ہے آپ کو اسکرین شورٹ کون سا لیں گے آپ یہ جو ابھی آپ نے جو بائی بیٹ والی جو اپلیکیشن میں لاؤگ ان کیا ہے وہی کا اسکرین شورٹ لینا ہے تو دوستو وہ بھی آپ کو بتا دوں کون سا آپ کو اسکرین شورٹ لینا ہے ہم بائی بیٹ والی اپلکیشن پہ آ چکے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو اسکین شورٹ وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے وہ یہ آلا پیسٹ کا اسکین شورٹ لینا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ والا اسکین شورٹ لینے کے بعد آپ کو وہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں تک یہ سمجھ میں آگیا ہے تو وہ والا اسکین شورٹ آپ کو یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو سمٹ والا آپشن ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد آپ کا جو ہے کمپلیٹ ویریفیکیشن تھوڑا سا وقت لے گئے گا تھوڑا سا وقت ہونے کے بعد آپ کا جو ہے KYC ویریفائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں تک دوستو سمجھ میں آگیا یہاں پہ آپ کو اپنی آئیڈ ڈالنا ہے یہاں پہ لائف فوٹو لینا ہے وہ بھی جس آئیڈ کی جو ہے فوٹو آپ پہلے نمبر پہ ڈالیں گے اس چیز کا دھیانا کیے گا اور یہاں پہ جو آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کری ہے اس کا سکین شورٹ یہاں پہ لگے گا اتنا کرنے کے بعد آپ کو سمجھ کر دینا ہے تو آپ کا جو ہے ویریفیکیشن کمپلیٹ کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی آپ سارے اس ٹیپ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے KYC ویریفائٹ لکھا ہوا ہے ابھی تو یہاں پہ KYC ویریفیکیشن ان پروسس آ جائے گا ٹھیک ہے تو کچھ ٹائم کے بعد آپ کا جو KYC ہے وہ سکسسفول ہو جائے گا جلتے جل KYC کو کمپلیٹ کر لیں اور ہاں اگر کوئی بھی اس ٹیپ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھئے گا لیکن گلتی مت کریے گا کیونکہ KYC میں اگر گلتی ہو جاتی ہیں تو آگے چل کے بہت ساری دکھتیں کریٹ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز کا دوستو اور دھیان رکھئے گا کہ جو آپ ایک چیز کا دوستو اور دھیان رکھئے گا کہ آپ جو بائی بیٹ میں جو یو آئی ڈی ڈالیں گے وہ ایک اکاؤنٹ میں صرف ایک بار آئی ڈی پڑھے گی ایک اکاؤنٹ کی ایک آئی ڈی اگر اپلیگیشن آپ نے ڈاؤنلوڈ کری ہے تو آپ کو ایک ڈیلیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ایک موبائل میں صرف ایک بار بائی بیٹ کی یو آئی ڈی پڑھے گی اور بینہ یو آئی ڈی کے آپ کی کیو آئی سی کمپلیٹ نہیں ہوگی اس چیز کا دوستو دھیان رکھئے گا نہیں تو دکت آ سکتی ہے آپ کے دونوں جو ڈیٹا ہیں وہ لاؤس ہو جائیں گے دونوں اپلیگیشن ڈیشٹرائی ہو جائیں گے اس چیز کا دوستو دھیان ضرور رکھئے گا ٹھیک ہے امید کرتے ہیں آپ کو سارے اس ٹیپ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اگر کچھ بھی نہ سمجھ میں آ تو ہمارا ٹیلیگرام چینل آپ وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ باک میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے پروژیک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد